پورا پجمہ رب کی بڑائی بیان تیجے نعرے کا جواب تیجے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کبیتی انجمن تاج الشریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ظلم کو صبر کی تلوار سے گر لگتا ہے کفر کو حیدر کرار سکتا ہے پدقیدہ بھلا جائے گا پرائی بھی کیسے اس کو تو اظہری سرکار سکتے گا دعائی بھلا جائے گا پھر کوئی بھلا جائے گا پھر سکتے ہوگی مصدراتِ حرم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرخان الحمید محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین مبین المتین القریم والحمدللہ رب العالمین ایم ورآب قیدت و محبت کے ساتھ گفت و شنید سے پیشتر سنے سنانے سے پہلے آقا نمدار مدینہ قطاجدار غریبوں کو سہارہ دینے والے مصطفیٰ یتیموں کو سہارہ دینے والے مصطفیٰ بیواوں کو سہارہ دینے والے مصطفیٰ دنیا میں کام آنے والے مصطفیٰ قبر میں سہارہ دینے والے مصطفیٰ حشر میں سہارہ دینے والے مصطفیٰ میدانِ محشر میں اپنی گناہگار امتوں کو ساتھ لے کر جنت میں جانے والے مصطفیٰ حضرتِ عبداللہ کے لخت جگر حضرتِ عبد المتلیب کے جگر پارے ہم گناہگار امتیوں کے کشتیوں کے کھیون ہارے جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باوازِ بلد پر اشریف پڑھیں اللہ حکمہ صلی علیہ سیدینا شفیعنا مولانا محمدین معدل جود والکرم وللم والحکم صلات و سلامن علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگ تھک گئے ہیں کیا آپ لوگ تھک گئے ہیں تو کچھ سکھ بہت نہیں کر رہے ہیں خطبہ ہم پڑھ لیے سلام ہم کر لیے ضرور ہم پڑھ لیے خود سے ہم کو پتا نہیں چلا محلہ نام رکھیں سلطانہ بادشاہ اور کام کر رہے ہیں فقیری والا ایسے کام جلے گا کنٹانان چاہیے پھائی جان کیا نام ہے آپ کا سرفراج بھائے تو آپ کو آواز بڑھانے میں کیا تکلیف پہ سر بھائے تو بڑھائیے بھائی بوکس اوڑے گا دس ہزار مسید اوڑے گی چالیس ہزار ہمراہ پھر خوڑا اوڑے گا تب بالبچہ رکھئے گا ہاں ہاں خلی آباد کجھے نہ ہوگا ہاں 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 ستانا کا خود دیجا خود ہاں دعا کر رہے ہیں کچھئیے گا دوبارہ اگر بٹن چھو دیئے ہاں دعا دے دیں گا ڈبل نکاح ہو جائے گا ہاں 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 ان صفوں سے پوچھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے ہمارے بہت قرآن محسین فخر القرآن حضرت حافظ و خاری محمود صاحب کی بلا کیا ہوا آپ ناظر ہیں نا آپ کیا ہیں مدرس ہیں پڑھے کوئی ٹینسن کی ضبورت نہیں ایک بار ہندوستان کے جس علاقے میں میں اس وقت تقریر کر دیتا ہوں نا شادی سوطہ عورتیں زندگی بھر اپنے شوہر سے مار کھانے سے بچ جاتا آج تو مجھ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کو ہم کچھ بولے ہی نہیں نہیں ساری تقریر ہم کلاسپر کرتے ہیں اس لئے جیتنا بھی فتنہ فساد ہے سب ادھری سے آتا ابھی ہم دیکھیں گے کلاسیکل کا بیتاج بادشاہ شائر ہندو نپال اترا کھن حضرتِ قاری ساجید اقبال صاحب کی بلا نے بڑا اچھا پڑھا اور آپ لوگوں نے بڑا اچھا سنا کچھ لوگ ہم کو کان میں بڑھ رہے تھے کہ مجمہ سوختہ ہے ہم نے سوختہ نہیں پوختہ ہے سوختہ کیسے بھائی آدمی اتنا اچھا سن رہا ہے بھائی سننے کا کام نہیں ہے بھائی اب سب آدمی نعرہ لگا گا سرپراج بھائی بھائی رہاں توڑ دے گا سب آپ کو پیسہ دے گا تب ہی اچھا جل سا نہیں نہیں کہنے بات ہے بھائی اتنے اچھے لوگ بھائیتے ہیں سون رہے ہیں اب کیا آپ کی جانتے ہیں پھر آپ در رہے ہیں ادھر بھائیتے ہیں کہیں بھائیتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں بھائی اچھا سن رہا ہے اب دیکھئے گا یہ لوگ کتنا ہوسی آرہ کاری صاحب دیکھئے گا جتنے مرد بیٹھے وہ ہاتھ اٹھائیے مرد لوگ سرپراج بھائی تالب کے اٹھا کے رکھو بھائی اٹھا کے رکھو دل سے بولو یا رسول اللہ آر آواز بلند کرو یا رسول اللہ اے اللہ اتنے لوگوں نے تیرے محبوب کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے ان سبوں کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دیں اب جو لوگ نہیں ہاتھ اٹھایا وہ خسا کی نہیں اگر اٹھایا ہوتا تو دعا قبول ہوتی مدینہ چل جاتا میرے باپ کا کیا جات اس لیے ہم میرا میجاج کب دعا دینے کا جاگا ہم کو کھوٹ بھگنے بھائی اس لیے جب بات اس لیے رنگ چل جاگا آپ پھلی دیکھتے رہیے ہیں نقیبِ ہندو نیپال نقیبِ سدہ بہار حضرتِ حافظ و خاری بولانا اخبال دانش شاہب کی بلا جھومری دلی یا سمہ ہزاری باپ جب سے ہزاری باپ آئے ہیں ان کی نقابت اور اچھی ہو پہلے سوار نقابت کی بھائی یہ اُس زمانے کے نقیب ہیں آئیے خریاد ایسے نقیب ہیں ہمارے حضرات کہ ان کو سن سن کر کتنے نقیب ہو گئے اب آپ کو ریلیکس ہو گئے کچھ آپ لوگ مر جھا گئے اس لیے ہم کچھ باتیں اسی کر دیئے تاکہ آپ کا مر فریش ہو جائے اگی نہیں اچھا دماغ رہے گا تو مال داریک جائے مات ہے نا بھائی ادھرے مر فریش ہو گیا اب ہم تقریح شروع کر رہے ایک بات سن لیجئے مردانہ والو میں تقریب کروں گا تو چھپ چھپ سننا ہے اور ہم جب چھپ ہو جائیں گے تو تڑپ کے بولنا ہے کیا بولنا ہے تڑپ کے تڑپ کے کیا بولنا ہے لاہق کے ارے مستی میں علماء کرام بیٹھے کوئی خطرہ نہیں اپنی بستی میں سوکتا ہے ہاں ہاں ہلا سوکتا ہے مال اچھا دیجئے گا ترابی بولا گا ہاں ہاں اچھا مجمال لگ رہا ہے کہ آج میں میں اپنی کلیجی لے کلیجات چلا جائیں سمجھا جائے سوڑیا بھائی آپ لوگ سب کھانا کھائیں کی نہیں کھائیں بولا نا بھائی سب کھائیں کی نہیں کھائیں مگر ہم نہیں کھائیں ہاں اس لیے ہاں حضرت بھی نہیں کھائیں اس لیے ہم نہیں کھائیں کہ کھانے کے بعد جب ہم بھاری ہو جاتے ہیں ہم بولا ہلکا رہیں گے تو مال کھڑا کھڑا جائے مال سمجھے گئے ہم تقریب شروع کریں بولا نا بھائی تقریب شروع کریں تو سب لوگ سواب کے لیے بول دیتے ہیں سبحان اللہ سنجیدگی سے پانچ سے سات منٹ میری تمہیدی کھتگو سنیے تاکہ تقریب آپ سمجھیں ہم ادھر بنا رہے ہیں آپ برا خراب کریں پانچ سے سات منٹ آپ میری تقریب سنیے تمہیدی کھتگو تاکہ میری تقریب آپ سمجھ سکیں اللہ تعالی نے جتنی چیزوں کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے وہ ساری چیزوں کو انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہے جتنی چیزیں مثال کے طور پر سلطانہ والوں آپ کلہاری لیتے ہیں پیڑ کو کٹتے ہیں مگر آج تک آپ کو کبھی پیڑ نے منع کیا کہ ہم نہیں کٹیں گے اور پیڑ کٹنے کے بعد آپ لکڑی ملنے جاتے اور اپنی مرسی کے مطابی یا تو دروازہ کا پلہ نکال دیا یا چوکٹ کا پلہ نکال دیا یا ٹیبل کا پلہ نکال دیا یا چونکی کا پلہ نکال دیا کبھی لکڑی نے منع کیا اچھا ایک بات اور بتائی آپ بزار گئے ہزاری باک شہر مرغہ لائیا بکری لائیا خسی لائیا اور لائے سمجھے ہیں ہر نام ہم کھڑے لیں گے اور لائے چھوری چلایا مگر جانوار اپنے جسم کے ایک قطر لہو کو ہوا دیا مگر آپ کو منع نہیں کیا بلکہ اُس جانوار کے بدن سے اس کی چمڑی بھی اُدھڑ دی مگر جانوار نے آپ کو منع نہیں کیا اور چیمڑی اگھڑنے کے بعد اس کی بوٹی بوٹی آپ نے کر دی مگر جانور نے منہ تک نہیں کیا اور سری بوٹی بوٹی نہیں بلتے کھولتے ہوئے تیل میں اس کو تل بھی دیا مگر جانور نے آپ کو منہ نہیں کیا کیوں معلوم ہے جانور کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے انسان کی ضرورت کے لیے پہلا پڑا آپ نے مچھلی کو تالا آپ سے نکالا مچھلی تالا تو گئی مگر منہ نہ کر سکتا آپ نے اسے بوٹی بوٹی کر دی کھولتے تیل میں اسے آپ نے تل دیا آئے ہوئے مہمان کی پلیٹ میں آپ نے سجا دیا لیکن کبھی مچھلی نے منہ نہیں کیا کہ ہم سجیں گے نہیں آپ نے آگ کو جلا دیا آپ نے پانی کو تھنڈا کر دیا آپ نے پانی کو گرم کر دیا اگر میں مثالیں دینے لگوں تو میں سو مثال دو دے سکتا ہوں مگر آپ کا وقت برباد ہوگا سمجھانے کے لیے اتنا ہی میرا جملہ کافی ہے تاکہ آسانی سے آپ سمجھ جائیں اب سلطانہ میں جینے والوں سنتی جیالو میرے سوال کا جواب دو اللہ نے جتنی چیزوں کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے وہ انسان کی ضرورت کے لیے آپ کب سمجھو گے اے اللہ تُو نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے ہماری کیا ضرورت ہے تو کسی دنیا تار سے نہیں پوچھیں گے اسی پرورتگار سے پوچھیں گے اے پرورتگار تُو بتا ساری دنیا کی چیزوں کو انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہے انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے تو اللہ نے قرآن سے قرآن میں ساتھ فرمایا وما خلقت الجنہ والالساء اللہ لیا بدول ہم نے انسان اور جین کو صرف اور صرف اعبادت کے لیے پیدا ہمارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلا حضرت فیض الرسول کانفرنس نارے تکبیر نارے رسالت ہم لوگ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کا کون کو نبی سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ دو آدمی نوجوان کھڑا ہو جا مجمے سے دو نوجوان کھڑا ہو جا مجمے سے بردو کم سمجھتے ہیں یہ گھر کھڑا ہو سبحان لڑا 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 سبحان اللہ مقصد ہی ہے اے میری ماں بہنو مار کھانا ہے تو جاؤ اور مار سے بچنا ہے تو پلی سٹ ڈاؤن only four twenty minutes بڑی آپ تم لوگ کو مار کھانے سے بچاویں گے بڑا اگر کھانا ہے تو جاؤ 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 سڑب سے بول دیجئے جرہ ہم کو پابیل کو سجانے تو پھر بتائیں گے پھر اللہ بہتر جانے مریں گے کی تھییں گے تب آئیں گے کی نہیں آئیں گے آپ سے کام والا تو بتا جائے گے اوٹھاگ بھٹھاگ میں کیا بتا ہوئیں گے آپ سمجھ رہے گے نہیں بھئی اسے لئے اوٹ بھٹھ رہے بھائج جاؤ جھنا چلے جاؤ مورے ملک میں سب لو جانتے جو مجھ کو قائدے جانتے ہیں میں کبھی چینسے آئیسن نہیں کیا سید منشطر پر بلکہ ملاج 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 ہم سمجھیں جائے دھتے ہیں چیز بھی بات ہے حسن اس لئے جانا ہے تو جاؤ رہنا ہے تو رہو چلے جاؤ گے تو کل سمجھ میں آگا کی مال کیا دیا ہے تو آپ شروع کریں بھائی ارے تڑب کے بولو نہ بھائی فائز الرسول کانفرنس میں آنے بھائی آج اپنی تخریر نبی کی صیرت میں آپ کے جلسے کا نام ہے فائز الرسول کسی نقیب کا سارا نہیں کسی خطیب کا سارا نہیں کسی مفقی کا سارا نہیں کسی مفقی کا سارا نہیں بلکہ خط نبی کی ماں حضرت ای بی بی آمینہ خاتون سے عالم تصور میں میں سوال کرنا چاہیتا ہو ای بی بی آمینہ خاتون آپ کا لادلہ بیٹا ہم سب کا نبی جناب محمد رسول اللہ کی خوبیاں بتائیں وہ نبی کیسے تھے آمینہ خاتون نبی کی ماں فرماتی ہیں اے تو نے کیا فانو میں تمہیں کیا بتاؤں جب سے وہ میرا بیٹا میرے شکم میں آیا اور مکہ کی جھاڑیوں سے گزرتی تھی مکہ کی گلیوں سے گزرتی تھی مکہ کی پہاڑیوں سے گزرتی تھی تو میرے بیٹے کا نام لے کر جھاڑیوں سے سلام کی آواز آتی تھی سب لوگ ثواب کے لیے بول دیجئے آئی ہاں تکا کہ یا رسول اللہ اے بی بی آمینہ اور خوبیاں بتائیں تو نبی کی ماں آمینہ خاتون فرماتی مجھ سے پوچھتے ہو اے مکہ کی عورتوں سے پوچھا عالم تصور میں مکہ کی عورتوں سے مہینے پوچھا اے مکہ کی عورتوں تم لوگوں نے کیا دیکھا ان خوبیوں کو تُو نے ملاحظہ کیا تو مکہ کی عورتیں کہتی ہیں ارے کیا بتائیں ہم سب اپنے اپنے گھروں سے ڈول اٹھاتے تھے زمزم کے کوئے کے قریب جاتے تھے پانی نکالیں گے گھر کو جائیں گے پانی نکالیں گے گھر کو جائیں گے مگر مکہ کی کوئی عورت زمزم کے قریب جاتی تھی پانی نہیں نکالتی تھی میں نے پوچھا اے مکہ کی عورتوں پانی نکالو گھر کو جائیں گے پانی کیوں نہیں نکال رہی ہو تو مکہ کی عورتوں نے کہا ابھی پانی نہیں نکالا جائے گا آمینہ خاتون آ رہی ہے پانی نہیں نکالا جائے گا آمینہ آنے والی ہے آمینہ آ رہی ہے اے مکیہ کی عورتوں اے مکیہ کی عورتوں آمینہ کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے آمینہ خاتل کا انتظار کیوں کر رہی ہے اے سلطانہ میں چینے والو ستی جیالو اگر مکیہ کی عورتوں کا جواب سنوگے تو ایمان تازہ ہو جائے گا فائز و رسولز والفرنس کرانے والو چملہ سنو مکیہ کی عورتوں نے کہا آمینہ خاتل جب کنوے کے قریب آتی ہیں بکوہ کا پانی خود بخدود مارا جاتا ہے ملکہ کہا ہے بیٹا جواب دی جواب دی ملکہ ایسا ہم اتارہ کریں گے فور نسنا چاہیے ایسا ہم ایسا ہوں گا وہ ہوں گا ایک بار سواب کیلئے تڑپ کے بول دیجئے اب نبی کی نبی کے دادا حضرت اپنے متعلیف سے ذرا پوچھے ہیں نبی کے دادا آپ نے کیا دیکھا ایسا ہمارا ایسا ہمارا ایسا ہمارا ایسا ہمارا تڑپ کے بول دیجئے دیکھیں ایسا ہمارا کم سے کم کم کل آئے اس لیے ان کا موہ مرد خرس کر رہا ہوں بات سمجھے کی نہیں تاکہ ہمارا ملے گا ہائی کی نہیں بھائی تو نبی کے دادا نے کہا اے دھنجا فالو میں خانِ کعبہ کا تواف کر رہا تھا اچانک میری مرے سر خانِ کعبہ پر پڑی تو میں کیا دیکھا کہ کعبہ بار بار میرے کھار کی جانب بھگ رہا میں دھا برا گیا یا اللہ کعبے کو کیا ہو گیا اپنا قدم میں پیچھے کیا میری نصر مقامِ ابراہیم پر پڑی تو میں نے دیکھا مقامِ ابراہیم بھی میرے گھر کی جانب بار بار جھک رہا کعبہ کعبہ آج کے بعد نہ کعبہ چھومے گا آج کے بعد نہ مقامِ ابراہیم چھومے گا جس کے لئے کعبہ چھوم رہا ہے جس کے لئے مقامِ ابراہیم چھوم رہا ہے وہ میرا لادنا پیٹا اور آپ کا پیارا پوتا آپ کے گھر قائدہ ہو گیا بیٹا بیٹا سر آپ زیادہ ٹائم لوگ ہے تو پھر مجھا کروں گا آج وقت ہے کام لیکن سلطانہ کے مجمع میں ہے بڑا دم خدا کی ایسا لگ رہا ہے اگر آج محسوسی نہیں ہو رہا ہے اگر آج محسوسی نہیں ہو رہا ہے میں تھا کہاں ہوں ان لوگو دیئے تو ہے اور آپ کا سہرہ دے سکتے ہیں آبائی سب کھاری صاحب جب ہم کسلو کچھو چیئے تھے اب وہ لوگ سکتے ہیں آبائی کہ دhed tahunہ ناہی مانع کیان آپ ne Award ڈیسی ہوتی ہو گی کہ جیسے ہوں گی پڑا کر لگتر کے چلایا ہے آج وہ میرا شیر دھار دار تو تڑب کے بول دیتے ہیں آجھا یہ خل abused نگر والا بھی ہو گیا خادہ نگر والا بھی ہو گیا خانہ نگر خانہ نگر کھون رجانگر جو کھڑا ہے آج ہی باری ہے بیٹا بات مولو میں اسی خوراکتے ہیں دنگی پر خواب میں آتے ہیں ہم باتاتے ہیں ایک بار سواب کے لیے بول دیتے ہیں یا رسول اللہ اب تقریر یہاں سے مرشم کر رہا میرے جاں کا بن گیا میرا بھی دنگیا تقریر اب یہاں سے ہر رہی باری صاحب دعا دیجئے گا اب سرکار کے داتا میں کہا اے میری بیٹھی ہمیں نظر آؤں اور نورے نظر لگتے جگر دیکھنے جس کے لیے کعبہ جھوما ہے جس کے لیے مقام ابراہیم جھوما ہو میرا پوتا کیسا ہاتھ کو اپنے سر پہ نبی کے دادا نے رکھا اور بیٹھ اور تین دفعہ کہا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں جب عالم بنا نبی کی سیرت پڑھا خوال میں تخیل میں نبی کے دادا سے پوچھائے نبی کے دادا کیا سمجھ گئے جواب سنو سلطانہ والوں ایمان تازہ ہو جائے نبی کے دادا نے کہا رہے نہیں سمجھے جس کے لیے کعبہ جھوما مقام ابراہیم جھوما سوچو چو ہمارا پوتا سام کا نبی کیسا ہوگا اے بیٹی آمینہ اگر میرا نام رکھنا پسند ہے تو ایک نام تُو رکھ لے ایک نام میں رکھ لیتا ہو لیکن نبی کی ماں میں نا خاتم نے روتے روتے جو جواب دیا سلطانہ بھالو وہ تاریخ میں لکھی جانے جلائے کو یہ کڑو رو اور وہ جلائے جملہ نبی کی ماں نے کہا دادا جا آپ کیا نام رکھیں گے میں کیا نام رکھوں گی میرا یہ لانڈلا پیٹا جائی سے پیدا ہوا آسنام سے جبری لائے اور سات نام آتا کیا اور چلے گے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ محبوب میرا اور نام کسی اور کا محبوب میرا ہے تو نام بھی میرا ہوگا اور جو میں بولنے جا رہا ہوں سایت کبھی زندگی میں آپ سنے ہوگے علماء کی دعا لے کر وہ سات نام جو جبریم لے کر آئے آسمان سے وہ سنو اس محبوبی سما محمودون محمودون اگر زبور میں انجیل میں توریت میں کتنی دن لگے ہوں گے اللہ کا حسان سے کہو کہ آسمانی چتنی کتابیں ساری کتابوں میں ہم سب کے نبی کا نام زندہ ہے اللہ نے جبریب کے ذریعے جو سات نام پھیجے وہ ساتوں نام آسمانی کتابوں میں اب علماء کی دعا لے کر میں یہاں سے اپنی گفتگو کو سجانا چاہیتا ہوں کہ میرا نبی کسی کے تاریف کے مہتاج نہیں آئے میں نے آپ کو سکھایا تھا پڑھایا تھا بتایا تھا کہ میں بولوں گا تو چپ رہنا ہے اور میں چپ ہو جاؤں گا تو تڑپ کے بول دینا ہے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے تڑپ کے بولے یا رسول اللہ میرا نبی کسی کے تاریف کے مہتاج نہیں پورا قرآن مصطفیٰ کی تاریف احسان ہے اس رب کا جو مالک ہے ہم سب کا اللہ نے ان پندوں سے نبی کی تاریف کروا دیا ایمان نالا سکان مصطفیٰ کی تاریف کر گئے اٹھاو بالمکی روان سے منتر آپ کی شیو آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں فیصلہ آپ سے لیتا ہوں بالمکی نرکھا اوٹاو نیراندام کرتبی مدھام روشی چاردام ملون شمانم لہیام بچ دولم تبشیم حابیرام براہ روبام برا دیبام شاہم با دیوشنو اسروف آم ملون شروع بلاندام کرتا ہے ان کا م 맡BI لہنم ت страх ملون ہوسکتا 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 ہے 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 ملکنے کا اتار دبی مدھم وہ جو دیالو بہرہ جائے گا جا پوری دنیا کی زمین بیچو بیچ ہوگی ملکنے کا اگر میں حوالہ دوں تو آپ کو تانا والوں کہو گے مولانا العوطین احمد قادری آپ بھی عالم ہیں یہ سب بھی عالم ہیں ہم کئی سے بالنے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے اور مال میکی نے کیا لکھا ہے پھر وہ وہاں آئیں گے جہاں پوری دنیا کی زمین گول ہوگی بات مت مانگو مانو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے گوگل آپ کے پاس ہے ڈالو کھول کر دیکھو امریکہ کے سائنس دانوں کی ریپورٹ ہے ملیشیا کی سائنس دانوں کی ریپورٹ ہے ہندوستان کے سائنس دانوں کی ریپورٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر زمین بول عرب کے اندر ہے اور عرب کے اندر زمین بول جہاں خانہ اکابہ ہے گولن بچھی لگ رہا ہے تو نعرہ کو میرا باپ لگا گا اے گوش نگر والا لگا تو پوری دنیا کی زمین گولن بہر میں ہے اور عرب میں گول وہاں جہاں خانہ اکابہ ہے اب ساری دنیا کے لوگوں ہاتھ اٹھاؤ زینے پہ رکھو اور بتاؤ کہ کعبے میں آنے والا کون آیا ہے نعرہ تکبیم نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ الپیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ علامہ غمر رضا خان صاحب طبلہ برینی شریف مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت نعرہ تکبیم شہزادِ حضور قمرِ ملت دور سے نعرہ لگائیں ہاتھوں کو پلند کر کے شہزادِ حضور قمرِ ملت نعرہ تکبیم نعرہ رسالت نعرہ تکبیم نعرہ تکبیم نعرہ رسالت نبیرِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ تاج الشریع نعرہ تکبیم نعرہ رسالت حضرتِ عمر رضا خان صاحب طبلہ برینی شریف شہزادِ حضور قمرِ ملت نعرہ تکبیم نعرہ رسالت نظرتِ عالی حضرت علامہ علاؤدین چطر ویدی صاحب تبلا نعرہ تکبیم نعرہ رسالت بڑھ جائے جبھان اللہ بڑھ جائے تشریف رکھیے اب دو دو فائدہ ایک سننے کا اور ایک زیارت کا اب تو ہمارا اور مانمہ جب لوت ہو گیا اب آج رات سے ٹرانسفر ہوتا رہے گا اور ہم آپ کو ٹرانسفر کرتے رہیں گے بھائیہ بڑھ جائے بھائیہ 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 اپنی بستی میں بھائیہ 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 آی کسی یا آپ کا خادم ملانا قادری ہندستان سے لے کر نیپال و برما کی زرحت اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ ساری دنیا کا انسان ساری دنیا کے منوشن ساری دنیا کے آدمی اکٹھا ہو جاوے اور ایسا آدمی لاوے جس کا دو روپ ہو ایک آسمانی ہو ایک زمینی ہو اعتراض بیدو قرآن کا جواب رہل پہ رکھے ہوئے قرآن کا کہ چستان سے لپڑ کر رہل پہ رکھ دیا جائے تو وہ تیس پارہ ہے پوچھنا اس کے بارے میں ہے جو آمینہ خاتون کی گود میں آمینہ کی چادر سے لپڑ جائے تو آمینہ کے محپارہ ہے پتا چلائے قرآن تیرے دو دیوار ایک دلاوت کے لیے ایک زیارت کے لیے تو جس کی دلاوت کی جائے اسے کلام پاک کہتے ہیں اور جس کی زیارت کی جائے اسے رسول پاک کہتے ہیں مراد آباد میں خطاب کرنے سے پہلے تقریق کیا وہاں حضرت کیا اور یہی دعا شریف مانگا کہ حضرت جتنے پرکرام ہیں ہم سے کم یہ صحیح سلامت اور واقعی بڑا ایک دنان میں سکتر رہا ہوں میں بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے نبی کا پاؤں میرا پاؤں نبی کی آنکھیں میری آنکھیں نبی کی زباں میری زباں آپ آم آدمی ہو نہ قرآن یاد آپ کو نہ حدیثیں پاک ہے یاد آپ کو لیکن مولانا قادری کا اسی مسام دے کر جا رہا ہے کہ زندگی بھر نہیں بھولو گے موچ کامولی شاہب تمہارے طرح نبی مہ سندہ مصطفیٰ اشارہ فرما دیں تو اپنی جگہ سے اکھن کر پیڑ نبی کے قدموں میں آ جائے بخاری شریف کے حدیثیں پاک ہے سرکار نے دعوت فرمائی آٹا گونہ جا رہا ہے سرکار نے اپنا لوابے دہن ڈال دیا روٹیاں پڑھتی گئیں اور سارے مہمان کھاتے گئے اے مولی سائب اگر تُو کہتا مازاللہ لبی ہماری طرح ہاں جب تیرے گھر میں تیری بیوی آٹا گونہ ہے تو تُو بھی آٹا میں سوکو آٹا تو نہیں بڑھے گا مگر بیوی کا بیلنا جرور بڑھے گا مار کے تُمرہ تھپنی میں سمجھ نہیں کر گیا کہ بھڑکا مبتی بن گیا تُو بھڑکا مول بھی بن گیا آٹا پھوکے گا اب سلطانہ والوں کی جملہ سنو ارے نبی ہمارے طرح نئے ہیں ہم سب وہیں خاکی بشر مصطفیٰ ہے نوری بشر ہم سب وہیں خاکی بشر مصطفیٰ ہے خیر البشر مصطفیٰ ہے نوری بھڑکا مول بھڑکا مول بھڑکا مول بھڑکا مول بھڑکا مول بھڑکا ہونے لگا تلک کے تلک کے تلک کے آر لہک کے اور اس نور کی جانے جو چل کر جائے گا اسے ہمیشہ کے لیے چلا دیا جائے گا اور جو چل کر جائے گا اسے جلا کر بھشم کر دیا جائے گا حضرت کی دعا لیتا ہوں اردو کا دو جملہ بولتا ہوں آپ کے سینے میں اتار دیتا ہوں ابو جہل جل کے گیا جلا دیا گیا عطبہ جل کے گیا جلا دیا گیا شہیبہ جل کے گیا جلا دیا گیا ابو بکر صدی نبی کی محبت سینے میں لے کے چلے تو صداقت چل گئی فاروق عیسن چلے تو عدالت چل گئی عثمانِ غنی چلے تو صحابہ چل گئی مولا علی چلے تو سجاد چل گئی اے سلطانہ بالو اگر تلو دماغ حاضر ہے تو جمعہ مرانا قادری کا نوٹ کرو کربلا کی بادی میں امام حسین نبی کی محبت سینے میں لے کے چلے اے کردن کٹ گئی پھر بھی امام چل گئی اس لئے آجتار خوش اعظم کی خوشیت چل رہی ہے خواجہ کی خوشیت چل رہی ہے بخدوم کی مخدومیت چل رہی ہے مجدد کی مجددیت چل رہی ہے اس لئے آشک کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا مجدد کی مجدد کی خوشیت چل رہی ہے مجدد کی خوشیت چل رہی ہے مجدد کی خوشیت چل رہی ہے باقی تقریب جو بچ گئی ہے سنا دیں گے لیکن ایک بات سنا کے جائیں گے سن لیجئے جب باپ بے نمازی ہوتا ہے جب باپ گنجیڑی ہوتا ہے جب باپ بھنگیڑی ہوتا ہے جب باپ شرابی ہوتا ہے اور ماں ایک نمبر کی چوگل خورنی تب بیٹا بھی عدب پیدا ہوتا ہے بیٹا نالائک پیدا ہوتا ہے بیٹا گستاخ پیدا ہوتا ہے اب آپ کا نام ہے مسلمان آپ ہو صحیبِ ایمان جس کتاب ہے آپ کا ایمان اس کتاب کا نام ہے قرآن نبی کی صیرت سے اٹھا کر تاریخِ اسلام سے اٹھا کر میں بات سجا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی روشن آپ کا دل دماغ بھی روشن ہو جائے گا اور میری خطابت بھی باگ باگ ہو جائے گی سنو جب باپ اپنے وقت کا مولا علی ہوتا ہے ماں بی بی فاطمہ ہوتی ہے تب بیٹا زمانے کا امام حسین ہوتا ہے جب باپ سیادہ بوسال جنگی دوست ہوتا ہے ماں سیادہ امول خیر فاطمہ ہوتی ہے تب بیٹا وقت کا گوھ سے آزم ہوتا ہے جب باپ سیادہ ستین ہوتا ہے ماں سیادہ امول ورہ ہوتی ہے تب بیٹا ہند کا راجہ ہم سب کا خاجہ بن کر آتا ہے اور حضرت کی دعا لے کر علماء کی دعا لے کر جملہ سلو سلطانہ والوں جب باپ رئیس المتقلمین حضور ناکی علی خان ہوتا ہے ماں ارشاد بیگم ہوتی ہے تب بیٹا زمانے میں آلہ حضرت بن کر پائدہ ہوتا ہے جب باپ ایک اور خطابت کا جملہ لے لو جب باپ سیرے آزام ماں تہجد گزار ہوتی ہے تب زمانے کا بیٹا تاجو شریع ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت لڑکا بھی بڑھ گیا لڑکا تبھی نہیں بجڑتا ہے پہلے بڑکا بھی بڑھ گیا بتاؤ سینے پہ ہاتھ رکھے مولانا قادری کو اگر باپ نماز پڑھنے جائے گا پیچھے پیچھے بیٹا جائے گا جب بڑا بھائی نماز پڑھنے جائے گا چھوٹا بھائی جائے گا جب ہماری ماں یہ گھر میں رات کو مسلحہ پیچھا کے سجدہ کریں گی تو جب آن بیٹھیاں جو رات پر Facebook WhatsApp شیٹنگ یہ سب نماز پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی آپ لوگ فیصلہ کر کے بتاؤ بھائی کون بھگڑا بھڑکا کی لڑکا لوگ کی نیر پڑھے گا اس لیے جلسے کا مطلب یہ حضرت بیٹھے ہیں جلسے کا مطلب ہے جو جلسے سے پہلے پہ نمازی تھا جلسے کے بعد وہ سب نمازی ہو جائے جو چوگلی کرتا تھا وہ توبہ کر لے جو شراب پیتا تھا وہ توبہ کر لے مجدوری کرنا جاتے ہیں ہم لوگ سب مجدوری کرنا جاتے ہیں کی نہیں پھر بولو نا یاد سب سوئے سوئے سب آپ لوگ کتے نخواہ جاتے ہیں مجدوری کرنا جاتے ہیں ٹھیکہ داری کرنا جاتے ہیں دوکانداری کرنا جاتے ہیں اور چوبہ جب سوہر آئے سام کو جب سوہر آتا ہے پسینہ بہا کے تین بھر ہک کے آواز لگاتا ہے اے جنمن کی اممہ جنمن کی اممہ سب سے اندر روم میں بچے لے وہ ان سے بولے گی تاوہ کی بل پانی پھلا دیں بل پھلی جے ابھی سیریل دیکھ رہے ہیں بچارہ شریف آدمی پانی پھیلیا بھوک ستائی پھر آدھے گھنٹے بعد آباد کیا اے جنمن کی اممہ کھانا کھلا دیں ابھی سیریل نمبر 2 بچارہ بھٹ گیا بچ گیا پھونے داس پھر آواز لگائے جنمن کی اممہ کھانا کھلا دیں بل چوب رہیے ابھی سیریل نمبر 3 آدمی کا دماغ ہوگیا اٹھایا اے ٹو زیٹ بولو صحیح یا غلط غلط نہیں لکھا رہا ہوں میں اے میری بابانو یاد رکھو جب شوہر بار سے مجدوری کر کے لوٹے تو کلاس میں پانی لے کر تروازے کے قریب جاؤ اپنے شوہر کو محبت سے سلام کرو اپنے ہاتھوں سے شوہر کو پانی پھلاو جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہو تو وہ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس گھر میں میاں بی بی خوش رہتے ہیں اللہ تعالی اس گھر میں بے پناہ برکتیں آتا فرماتا ہے اگر مارتے باتنا ہے تو شوہر کو کلام کرتے رہو پانی پھلاتے رہو اور ٹھانک پھلاتے اور بات بات آتے وقت ہے کم مگر آج سلطانہ کے مجمع میں ہے زم بات سمجھے کے نہیں بہت سمجھے کے نہیں میں نے آیت کریمہ کیا تلاوت کیا تھا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ یہ نہیں نبی کا کلمہ بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ عبادت کے لائے کوئی نہیں صرف ایک اللہ ہے محمد صلی اللہ اللہ کے رسول نبی کا کلمہ بتا رہا ہے میرا نبی کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا جواب سو جواب دام جواب دام جواب دام جواب دام جواب دام جواب دام ایک آiau خواب دام صلی اللہ ، ایک آور بالسلطانорот پیپر کے ذریعے میں اکثر آپ کی خبر رکھتا ہوں میرے اچھے اچھے دوست آری سوہل صاحب کی بلا ہو یا عزیز افر اقیل صاحب کی بلا ہو حضرت نقیب ہندو نیپال حضرت مولانا اکمال دانی صاحب کی بلا ہو مفتی موبین صاحب کی بلا میرے درسی ساتھی ہیں حضرت ہوں یا مفتی محبوب صاحب ہوں مولانا حسمتی صاحب ہوں میں سب سے ریپورٹ رکھتا ہوں ایک مولانا قادری حضرت کی موجودگی میں ایک جملہ دے کر جا رہا اسے ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا چاہے وہ بارہ ریپیلوور شریف کا جلوس ہو چاہے محرم شریف کا جلوس ہو یا کسی حوالے سے جب تم راستے میں نکلو تو اپنی نبی کی صیرت کو سامنے رکھو پائیدل چل رہے چلو پو بیلر میں چل رہے چلو پو بیلر میں چل رہے چلو مگر بیچ راستے میں کہیں اگر پتھر دیکھو ایٹ دیکھو دیکھو یا کانٹا دیکھو گاڑی سے اتر جاؤ اپنا سفر روک دو فور بیلر کنارے کھڑی کرو اور گاڑی سے اتر کر بیچ راستے میں چل کر آو اور بیچ راستے سے کانٹا اٹھاؤ پتھر اٹھاؤ دیکھو ایٹ اٹھاؤ اور بیچ راستے سے اٹھا کر اسے کنارے میں جا کر رکھو جب یہ دنیا والے دیکھیں گے نا تو دیکھ کر کہیں گے یارو دیکھو دیکھو جب آج کا مسلمان عیسیٰ ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا جب خوز کا تیبان عیسیٰ ہے اس کا خوز کیسا ہوگا جب خاجہ کا مستان عیسیٰ ہے تو ہند کا راجہ خاجہ کیسا ہوگا جب آلہ حضرت کا آشی کیسا ہے تو آشی کے رسول آلہ حضرت کیسا ہوگا کام نے رکھنا نماز کی پابندی کریں بیبت اور چوگلی سے توبہ کریں شراب سے گاندہ سے بھانگا سے لڑک کھلنے سے پپجی سے توبہ کریں میں مدرسہ سے آ رہا تھا تو میں دسوں بچوں کو دیکھا موبائل پہ گیم کھلتے ہوئے اے میرے بیٹے اے میرے لال اپنی زندگی کو بابات نہ کرو اس وقت زمانے کے حالات ہیں ہمیں اور تمہارے بچانے کے لیے کوئی دنیا دار نہیں ہے ہمیں اور تمہیں بچانے والے مدینے کے احمد مختار ہیں ہمارا تمہارا پروردگار ہے اس لیے خدا کی بارگاہ ہمیں سجدہ کرو اور دنیا میں سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو حضرت کی بارگاہ میں میں دعا کروں گا آپ لوگ سب لوگ ہاتھ اٹھائیے میرے ساتھ اور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی کا دامم علی کا دامم ولی کا دامن خوز کا دامن خواجہ کا دامن آلہ حضرت کا دامن نماز کا دامن سچ کا دامن زور سے پڑی ہے لا الہا لا الہا ایل اللہ محمد رسول اللہ ربی جلے صلی اللہ علیہ وما علینا اللہ علیہ السلام علیکم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ شبلا کی ک geek